بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد اسلم فہیم گزشتہ پینتالیس برسوں سے قائم آوان ہمیپیتھک کلینک فتح جنگ ڈسٹرک اٹک میں دسمبر نائنٹی سکس سے ایک ہمیپیتھک ڈاکٹر کی حیثیت سے دکھی انسانیت کے خدمت میں مصروف امر آج ہم بات کریں گے کانسٹیپیشن اور ہمیپیتھی سے متعلق ناظرین آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیپیتھی کیسے ہمیں کانسٹیپیشن سے آرام دے سکتی ہے اور کونسی میڈیسنز ہیں جن کی وضعت سے ہم کانسٹیپیشن کو پرمنٹلی ٹھیک کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کیا ہے کانسٹیپیشن ایک بہت ہی مس انڈرسٹوڈ بیماری ہے بہت سارے لوگ کانسٹیپیشن نہ ہوتے ہوئے بھی کانسٹیپیشن کی میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کانسٹیپیشن ہوتی نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کو کانسٹیپیشن سمجھ کر لیگزیٹیو پر آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی انٹسٹائن کی مومنٹ سلو ہو جاتی ہے اور ان کو کانسٹیپیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو یوں یوز آف لیگزیٹیو بلکہ مس یوز آف لیگزیٹیو ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی اکثر آفس ورکر کی خواہش ہوتی ہے کہ آفس جانے سے پہلے وائش روم سے فارق ہو جائیں اور اکثر اس مس انڈرسٹیننگ میں لیگزیٹیو یوز کرنے لگ جاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ضروری نہیں کہ آپ مارننگ ہی میں سٹول پاس کریں ہماری باڈی اس ٹائم کو نہیں مانتی اور ہمارے ڈائیجیشن سسٹم کے اپنے رولز ہوتے ہیں تو ناظرین آئیے اب جانتے ہیں کہ کانسٹیپیشن کے کیا ہوتے ہیں سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے پتے دار سبزیوں کا کم استعمال جس کے جیسے ہماری باڈی کو فائیور کم ملتا ہے پانی کا کم استعمال سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کانسٹیپیشن کی دوسرا بڑا کاز ہوتا ہے ہائپو تھائریڈزم اگر آپ کا تھائریڈ گلین لو فنکشن کر رہا ہے جسے ہائپو فنکشن کہتے ہیں تو بھی آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے تیسرا کاز ہوتا ہے میڈیکیشن مختلف طرح کی عدویات جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے بلڈ پیشر، ایسیڈیٹی، وائٹیمنز، پین کلر یہ سب آپ کو کانسٹیپیشن کاز کر سکتے ہیں ناظرین ایکسرسائز نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا یا کچھ لوگ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں جس کے وجہ سے پانی لوز کرتے ہیں جس کے وجہ سے ان کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے یوز آف لیکزیٹیف یعنی ایلوپیتھک کبھر کشہ عدویات لانگ ٹرم کانسٹیپیشن کا باعث بنتی ہیں ان سے ایمیجیٹ ریلیف تو ملتا ہے لیکن اس سے لانگ ٹرم انٹسٹائن موومنٹ سلو ہو جاتی ہے جس کے پاس کانسٹیپیشن ڈیویلپ ہوتی ہے اور بہت سویر کانسٹیپیشن ہوتی ہے ناظرین ڈائیبیٹیز بھی ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے کانسٹیپیشن کا ڈائیبیٹیز آپ کی انٹسٹائن موومنٹ کو سلو کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کانسٹیپیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے ایک اور کاز کانسٹیپیشن کا ہمارا بیہیوئر بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنے سٹول کو ہولڈ کرتے ہیں ناظرین جو سٹول ہوتا ہے جب ہمارے الیمنٹری کینال کے انڈ یعنی کولون میں پہنچتا ہے تو کولون کا فنکشن ہوتا ہے سٹول میں پانی ایبزارب کرنا اور اگر سٹول زیادہ دیر وہاں پڑا رہے گا تو سٹول میں سے پانی نکل کر ہارڈ ہو جائے گا اور اس کے نتیجے میں کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے ناظرین یہ تھی کازز آف کانسٹیپیشن اگر آپ کو کانسٹیپیشن ہے تو زیادہ فائبر فوڈ لیجیے اور پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے لیکن اگر پھر بھی آپ کی کانسٹیپیشن برقرار ہے تو ہمپیتھی کی بہت ساری میڈیسن آپ کی پرابلم کو سال کرنے کے لیے ہیلپ فل ہیں ایلومینا بچوں میں بڑوں اور جوانوں میں سب طرح کی لوگوں میں کام کرتی ہے اور تقریباً ہر طرح کی کانسٹیپیشن میں ریلیف دیتی ہے اس کی سب سے اہم سیمٹم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سٹول پاس کرنے کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے ایونکہ ساف سٹول کے لیے بھی بہت زور لگانا پڑتا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ گائیڈنگ سیمٹم ہے ایلومینا کی ایلومینا نرسنگ بیبیز میں بھی دی جاتی ہے بہت چھوٹے بچوں کو اکثر کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے شیپ ڈنگ لائٹ سٹول ہوتا ہے جیسے شیپ کا سٹول ہوتا ہے وہاں پر بھی ایلومینا بہت اچھا کام کرتی ہے سیکنڈ میڈیسن جس کے ہم بات کریں گے وہ ہے نقص ومی کا ناظرین نقص وہاں دی جاتی ہے جہاں پہ انفیکچول ڈیزائر ہے یعنی سٹول پاس کرنے کے بعد بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور حاجت سی بنی رہتی ہے تیسری دواہ ہے برائیونیا بہت زیادہ ڈرائی سٹول ہو وہاں بہت اچھا کام کرتی ہے ہارڈ اور لارسٹول اگر ہارڈ اور لارسٹول ہو اور ساتھ میں پیاس کی شدت ہو یعنی ماؤٹ ٹو اینس ڈرائینس پہ جاتی ہے تو برائیونیا بہت اچھا کام کرتی ہے ایک اور دواہ جو استعمال کی جاتی ہے وہ ہے سلیشیا سلیشیا وہاں بہت افیکٹیو ہوتی ہے جہاں پر کانسٹیپیشن بہت سویر ہو جاتی ہے جہاں سٹول اتنا ہارڈ ہو جائے کہ میکینیکلی ریموو کرنا پر جائے وہاں سلیشیا بہت افیکٹیو ہوتی ہے ایلومینہ کی طرح ایک اور دواہ ہے ایلومین یہ وہاں افیکٹیو ہوتی ہے جہاں پیشنٹ کو ہفتہ ہفتہ سٹول پاسٹ نہیں ہوتا ناظرین یہ تمام میڈیسن آپ تھرٹی پرنسی میں تین بار یوز کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے نیچے ایک لائک کا بٹن دیا گیا ہے اس کو پریس کر دیجئے اور اسے شیئر کیجئے اپنے فرنڈ فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سرخ رنگ کے بٹن کو کلک کیجئے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو آئندہ بھی ملتی رہیں اپنے اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ